میں پڑھنے جاتا تھا تو ایک مختصر راستہ تھا دریا کا کنارہ تھا وہاں کھائی ہوتی ہو بہتی اندیرہ ہو وہ شاڑتا تالیویلن میں عجیب ہوتا ہے تین مینڈ میں پہنچتا تھا اپنے گھر سے استاذ گرامی کے در مولانا لطف اللہ کیا اور دوسرا راستہ گاؤں کے بیچ کہتا ہے وہ صحیح سلامت راستہ تھا انہوں بیس منڈ کہتا تھا تو جب میں جاتا تھا وہ ویران راستے سے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ پیچھے سے میرا کوئی دور رہا اور بالکل کندے سے مجھے پکڑ رہا تو میں نے والدہ کو کہا والدہ صاحبہ نے کہا یہ آپ کے استاذ وہ دیوبند پاس ہے ہماری والدہ جب کہتی کہ فلا عالمی دین دیوبند پاس ہے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ ساتھوں زمینیں اور ساتھوں آسمان اس عالم کے پیروں کے نیچے ہیں اس شان سے کہہ دیتی خون کے اندر ہماری سرشت میں میری والدہ کے اس جملے نے دیوبندیت رچا دی بلکلی ویراخد دیوبند پاس راگلہ کانا دا خوباگتہ ویلواری دا خوباگتہ ویلواری دا خمس اللہ دا خودم نگا میں نے حضرت اقدس حضرت الاستاس کو ایک بناسب موقع پہ کہا کہ میں دریا کے کنارے آتا ہوں تو آپ کے ہاں تکمیل شروع ہو جاتی ہی محجمات میں پہنچ جاتا انہاں کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا میں اعظام کے ساتھ ہی جاتا تھا مثال بھی حضرت کو تو حضرت نے پوچھے کہ گاؤں سے نہیں آسکتے اور محنہ کا حضرت بہت طویل راستہ ہے حضرت کو دیر خاموش ہوئے اور اس کے بعد کہا بسم اللہ 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 در و محصمی شیعن فیل ارد و لا فی السما و هو السمیب العلیم نکلنے سے پہلے تین دفعہ پڑھ لو حالانکہ میں پہلے سے پڑھتا تھا لیکن اللہ کا فضل و اخصان تھا کہ ایسا گستاخ اور بے عدب نہیں تھا کہ استاس کوئی رہا ہے جی میں یہ تو پڑھتا ہوں جیسے اس زمانے کے گستاخ بے عدب پیدا ہوئے اب عمل دین میں وہ کہے گا یہ تو میں کر رہا ہوں تو کر رہا ہوں یا کیا بیچ رہا ہے میں چھپ رہا اور میں نے شروع کر دیا اب جو پڑھنے لگا طاقت اور تھی وہ دن ہوا آج کا دن وہ مخلوق کا خوف جانتا بھی نہیں یہ وہ ہوتی کیا ہے ایک سینے میں ایک خوف چمع ہوتا ہے وہ اللہ کا ہے نہ جن کا نہ انس کا نہ دیو کا نہ پری کا نہ اپنے کا نہ پرائے کا خوف تو صرف اس کا ہے جس کا اقتدار کامل اور مالکیت مسلح ہے مزرگ و بردر عظیم و شان خدا ہے وہوالعالی العظیم اس سے ڈرنا ضروری ہے آپ کو بھی یادت ہے آپ خطرات کے موقع پر پڑھا کریں تقدیر بدلتی ہے دعاوں کے اثر سے وَلِدْ دَعَوَاتِ تَعْثِيرٌ بَلِغٌ وَقَدْ يَنْفِيهِ اَسْحَامُ الدْرَلِي دعاوں کے اثر مانا ہوا ہے نہ ماننے والے بترین گمراہ اور بے دین لوگ ہیں موسیقی